بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہاری تعداد کم تھی اور تم دبے ہوئے تھے تخافون یتخطفکم الناس ہر وقت ڈرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہارا صفایہ نہ کر دیں تمہاری تعداد مکہ میں بہت کم تھی اور کفار تم پر پوری طرح سے حاوی تھے فعواکم تو اللہ نے تمہیں مدینے میں ٹھکانا دیا وَأَيَّدَكُمْ بِنِسْرِحِ اور اللہ نے اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی وَرَزَقَكُمْ مِنَتْوَيِّبَاد اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تَاكَتُمْ اللہ تعالیٰ کا شکر کرو یہ آیت مہاجر صحابہ کے لئے ہے لیکن اس آیت کا اطلاق مسلمانانیں بڑھے صغیر پر بھی ہوتا ہے متحدہ ہندوستان میں ہماری تعداد کم تھی اور تجربہ ہو چکا تھا ہندووں کے تاثب کا قائد عظم جیسا شخص جو ایک زمانے میں ہندو مسلم اتحاد کا بہت بڑا سفیر تھا اس کو بھی تجربہ ہو چکا تھا کہ ہندو قطن مسلمانوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں اور لہٰذا اس کے بعد علیدہ ہو گئے کانگریس سے لندن میں جا کر بیٹھ گئے وہ پھر بعد میں علامہ اقبال کی کوششوں سے واپس آئے اور بقول ڈاکٹر صفدر محمود انہوں نے پچھلے سال ستمبر میں ایک قولم میں ایک راست سے جو ہے وہ پردہ اٹھایا شیعہ بن عثمانی رحمت اللہ علیہ کو قائدان نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے خواب میں حکم دیا تھا کہ واپس ہندوستان جاؤ اور مسلمانوں کی وہاں پر جا کر قیادت کرو تو ہندووں کے اندر مسلمانوں کے خلاف شدید تاثبات خطرہ تھا کہ اگر ہندوستان متحدہ طور پر آزاد ہوتا تو ہندو انگریس کی سرپرستی کی وجہ سے اب کارپار بر بھی شائع ہوگا ہے تعلیم میں بھی آگے ہے سرکاری داروں میں بھی غالب ہے تو وہ مسلمانوں سے اپنی ہزار سالہ غلامی کا بدلہ لے گا تو فرمایا کہ تم تعداد میں کم تھے اور تم ڈر رہے تھے کہ لوگ تمہارا صفایہ کر دیں گے فرمایا فَآبَاكُمْ اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا اللہ نے پاکستان جیسا ملک عطا فرمایا وَأَيَّدَكُمْ بِنِسْرِحِ اپنی نصرت خاص سے تمہاری مدد کی برنہ یہ گمان کی اجارہ تھا کہ پاکستان کچھ عرصے بعد خود دوبارہ ہندوستان کے ساتھ کنفیڈریشن کی درخواست کرے گا لیکن یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس ملک کی حفاظت کی اس ملک کو اللہ تبارک وطالہ نے ایٹمی قوت بنا دیا فرمایا وَرَزَكَكُمْ مِنِتْوَا یہ بات اللہ نے تمہیں بڑا پاکیزہ رسک عطا فرمایا اس چھوٹے سے پاکستان کے خطے میں دنیا کی ہر نعمت موجود ہے بدقسمتی سے ہماری قیادت اسی کی نیتیں خراب ہیں برنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک وطالہ نے نعمتوں سے مالہ مال اس خطے کو کر رکھا ہے بہت اچھے پھل بھی ہیں یہاں کے سبزیاں بھی ہیں مادنیات بھی ہیں اور زمین کے اندر بڑے گیس اور تیل وغیرہ کے اور کوئلے کے زخائر بھی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی اور قومی مفادات کو پسے پوچھ جارا جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا گھر کر فرمایا وَرَزَقَكُمْ مِنِتْ تو یہ بات اللہ نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو ہم نے اللہ کا شکر عدا نہیں کیا لہذا آج ہماری بری حالت ہے پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ناقام ریاست ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو وَتَخُونُوا اماناتِكُمْ اورنا اپنی امانت میں خیانت کرو انسان کے پاس یہ جان اللہ کی امانت ہے اللہ نے دیئے ہمیں اس جان کو اللہ کی مرضی کے وطابق استعمال کرنا چاہیے مال اللہ کی امانت ہے اللہ نے دیا ہے اولاد اللہ کی امانت ہے اسے اللہ کے دین کا سپاہی بنانا چاہیے اس کی اچھی تربیت کرنی چاہیے وطن یہ اللہ تبارک وطالعہ کی ایک امانت ہے ہمیں اس بطن کو واقعتاً اللہ تبارک وطالعہ کے احکامات کا ایک مرکز بنانا چاہیے دین اللہ تبارک وطالعہ کی ہمارے پاس امانت ہم حامل دین ہیں ہمیں اس دین کے سبندی کے لئے کام کرنا چاہیے یہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ تعالی کی امانت ہے اللہ نے ہمیں بغیر کسی محنت کے مسلمان پیدا کیا قرآن مجید پر ہمیں امانت تا فرمایا اللہ تعالی ہمیں اس کتاب کی خدمت کی توفیق تا فرمایا امانت کا بڑا بسیر تصور ہمیں اسلام نے دیا ہے اللہ اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو اور اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرو بانتم تالبون جبکہ تم جانتے ہو جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں ایک آزمائش کا ذریعہ ہے امانتوں میں خیانت ہوتی کیوں ہے مال اور اولاد کے فتنے کی وجہ سے آدمی مال کی محبت میں یہ نہیں دیکھتا کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے اللہ کے حکمات کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے دین کے حکمات کو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے مال کی محبت میں اور یا یہ ہے کہ اولاد کی سہولیات کے لیے اولاد کی دنیوی تعلیم کے لیے اولاد کے کیریرز بنانے کے لیے اولاد کے لیے اچھے سے اچھے مکان بنانے کے لیے فرمایا یہ مال اور اولاد کو اپنا ایسٹ نہ سمجھو اپنا سرمایہ نہ سمجھو یہ آزمائش کے ذریعے ہیں ان پر بھروسہ نہ کرنا مال ایک بیماری میں پورا ڈرین ہو جائے گا ایسے بھی لوگ ہیں کہ اچھا خاصا مال تھا اور ایسا موزی مرس آیا کینسر کا کہ بس اسی کے علاج میں سارا مال پرین ہو گیا اور یہ اولاد باغی بھی ہو سکتی ہے یہ اولاد نافرمان بھی نکل سکتی ہے تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا بھی سکتا ہے بھروسہ مت کرنا مال اور اولاد پر ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کے لیے تم نے اپنے آپ کو کھپا دیا لگا دیا اور اس کے بعد اچانک تم ان سے بھی محروم ہو گئے کرنا کہہ چاہیے بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے اللہ کو ہمیشہ راضی رکھو مال کماؤ لیکن اسی طریقے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے اولاد کے ذریعات پوری کرو انہی حدود میں جو حدود اللہ تعالیٰ نے تیہ کی ہیں اللہ کو راضی کرو اس لئے کہ اللہ کے در سے مایوس ہی نہیں ہے باقی انسان ہر جگہ سے مایوس ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے در سے مایوس ہی نہیں ہے اللہ کو کسی صورت میں نراز نہ کرو وَأَنَّ اللَّهَ إِنْدَهُ عَجْرٌ عَظِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس شاندار بدلہ ہے اقول قولی هذا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ